السلام علیکم ایسر جی فیملی کیسے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد عمر گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیر ڈیفنس لائن میں آپ کے لئے لاتا ہوں ہر لیڈر کی اپ اینڈ ڈاؤن سٹوری ہر طرح کی تمام ترکی معلومات اس چینل پر اس کو فالو کریے انشاءاللہ تقریباً تمام مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جی ایسر جی فیملی کیسے امید کرتا ہوں ٹھیک ہے آج میں نے کافی ساری باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہے میں مخاطب ہوں ایسر جی فیملی سے اس سے پہلے اس پہ توقع میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہیں وہ میرے چینل کو قطن اور کبھی بھی سبسکرائب نہ کریں اور جو سچ جاننے والے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں تو شروع کرتے ہیں بات میری ایک میں ایک کہاوت سے بات شروع کرتا ہوں کہ دوستو ایسر جی فیملی یہ ہمارے اندر جو خموشی پائی جا رہی ہے جو مزیوسی پائی جا رہی ہے ان کے پیچھے جو وجوات ہیں ان کے اوپر ڈسکس کریں گے اور مثال ایک سنائیں گے کہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو اگر کرز دیا جائے تو دینا تو دلیری اس کو کہا جاتا ہے اور لینا جو ہے حکمت کہا جاتا ہے تو جس کو بھی ہم نے کیونکہ آپ اور ہم ایسر جی فیملی تمام لوگوں نے ایسر جی فیملی میں انویسٹمنٹ کی ہے سیف اور امان کے پلیٹ فارم سے کی ہے تو جو ہمارے لینے والے یعنی جو ہم نے بڑے بنائے تھے ان میں ایسی حکمت ابھی تک کوئی واضح نظر نہیں آ سکی کہ وہ کسی حکمت کے تحت واپس لے سکیں اگر کوئی ایک یا دو یا تین بندے سیدھے ہوتے ہیں یا معاملات کو سیٹ کرتے ہیں تو ہمارے معاملات کو خراب کرنے والے کافی لوگ ہوتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے آج میں کسی کے اوپر بھی بہتان یا گلا یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کروں گا تمام طرح حقائق آپ کے سامنے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر آج تیسرا دن ہے ڈیٹ گزر گئی سیف صاحب کی فیملی کی جو سابقہ فیملی ہے ان کے ورنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے جج نے جو علید کی پسند تنظیم تھی ان کے ساتھ بھی بات چیت کی اور ان کو کہا کہ جناب آپ ادھر جائیں یہ سارے واقعات اور نیکس ڈیٹ پر چکی استارہ طریق اور ابھی بھی ہم اندھیرے میں ہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا معاملہ جو ہے استارہ طریق کو بھی حل ہوگا یا نہیں ہوگا کیس الٹا سلجنے کی بجائے الجرائے مزید ڈیٹوں پر ڈیٹیں جا رہی ہیں اس میں ہم کس کو گناگار ٹھرائیں ہر بندہ جذباتی ہو کر میری طرح یا کسی اور دوست کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ فلانا گنے گار ہے کوئی کہتا ہے جی فلانا گنے گار ہے ہر ایک کی نظر میں ایک الہدہ ٹوپک ایک الہدہ ایشو بنا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں بات میرے بھائی یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ حل کی طرف نہیں جا رہے جن لوگوں کو پہلے تین چار دفعہ سربراہ بنایا گیا مختلف کمیٹیوں میں مختلف مجلس شورا اور مختلف جناب جگہوں پر ان کو اپنا سربراہ بنا کر بھیجا گیا ڈائی لگ کرنے کے لیے تقریبا یہ چوتھی بار ہے کہ جو نئے سرے سے اپنا کبینہ تشغیل ہوئی اور ڈائی لگ کے ذریعے معاملات حل کرنے کی مگر خاطرخہ کو پیش رفت نہیں آ سکی تو یہ ساری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو غور میں رکھتے ہوئے لوگ واقعی میوس ہیں میوس جو ہوتا ہے وہ کیونکہ اسلام کے دائرے میں تو میوسی گناہ ہے مگر یہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے یہ بھی کوئی اسلام کے این اصولوں کے مطابق نہیں کی ہے تو لہٰذا بارحال ابھی ہم فس چکے ہیں تمام ایسر جی فیملی ان کا پیمنٹ پیسہ فس چکا ہے اور اس کو نکالنے کے لیے جو بھی حل برہ کار لائے جانا چاہیے آپ اور ہم سب یہی کہتے ہیں کہ یار فلانا بندہ جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا مگر وہ فلانا بندہ جو ہے اس کو ہمارے ساتھ تو بات کرنے میں بڑا مزا آتا ہے اور ہمارا کریڈٹ لینے کا بڑا مزا آتا ہے اس کو اور کریڈٹ لینا بھی وہ چاہتا ہے کہ جی جناب میں کر دوں گا مگر آگے ابھی تک کوئی انیس بیس کی کوئی حرکت نہیں نظر آ رہی تو یہ ساری چیزیں ہیں میری گزارش یہی ہے سر جی فیملی کہ یہ معاملات جو ہیں اللہ کے سوا کوئی ہمارا حل نہیں کر سکتا لہذا جتنا بھی زیادہ ہو سکے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں زور دیں اور اللہ سے دعا مانگیں اور یہ بھی دعا مانگیں کہ یہ غلطی ہم سے اللہ ہو گئی ہے دوبارہ ہم اس غلطی کو نہ کرنے کا عظم بھی کریں کہ دوبارہ ہم اس قسم کے کوئی معاملات جو ہیں وہ نہیں کریں گے لہذا اللہ تعالی ہمیں اس معاملات میں کام یاب کر تو اللہ تعالی کوئی نہ کوئی حل نکالے گا یہاں پہ میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ عداوت لگت بازی شریکہ اور سار یہ بہت ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو جلا کر بسم کر دیتی ہیں اور ہمارے خاص طور پر ایس ار جی فیملی میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہر لیڈر ایک دوسرے لیڈر کے ساتھ اندرونی عداوت رکھتا ہے اوپر سے بھائی بھائی اور پیارے پیارے اور دوست دوست اور اندر سے جناب چھوری اور کوہاڑا اور جو ہے نا بندوق پسٹول نکال کر اس کے ساتھ وہ کر رہا ہوتا ہے اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں جب تک یہ سارے لوگ اندر اور باہر دونوں سے ایک جیسے نہیں ہوتے ان کی خامخہ ایک دوسرے کے ساتھ توقعات ہوتی ہیں ایک دوسرے کے معاملات ان کو پتہ ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ کسی کا کانا ہوتا ہے کانا یہاں پہ میں واضح کر دوں کہ یعنی ڈیفالٹر ہوتا ہے اس کی نظر میں تو یہ ساری چیزیں ان لیڈروں میں بھی پائی جاتی ہیں میں یہاں پہ خود کوئی حاجی نہیں بن رہا یعنی ماضی نہیں بن رہا کہ میں بڑا تیس خار مار خان ہوں میں بھی آپ کی طرح ایس آر جی فیملی کی طرح ایک انسان ہوں مگر اللہ تعالیٰ سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ اللہ میری خطائیں بخشے اور آئندہ جو ہے نا وہ ہماری توبہ جو ہے ایس آر جی فیملی کی مشترکہ قبول کرے اور ہمیں مستقبل میں جلد کوئی کامیابی دے کہ جلد ہمارے کیس کا کوئی فیصلہ ہو انشاءاللہ جیسے کوئی خبر پوزیٹیو نیگیٹیو جو بھی خبر آئے گی وہ لیڈران کی طرف سے آتی ہے لوگ یہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی خبر ابھی ہر روز میرے بھائی ہر وقت ہم آپ لوگوں کو جھوٹ تو سنانی سکتے جو حقائق پر مبنی ہوگی وہی ایس آر جی فیملی کے سامنے حقیقت لانا ہمارا کام ہے اور لاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حمی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو دور فرمائے اللہ حافظ